اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے علاقہ فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ کچن سے سٹارٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بس میں نے کچھ چیزیں مگوائی ہوئی ہیں تو وہ کس لیے مگوائی ہوئی ہیں میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاتی ہوں جو چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیا کریں پیارا سا کومنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیا کریں اس سے نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور اپنا پیار دکھاتے رہا کریں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں شیئر کر دیجئے کریں اور پیارا سا کومنٹ ضرور کیا کریں تو باتوں ہی باتوں میں میں نے سارے جو بنانس ہیں وہ میں نے باہر نکال لی ہیں تو بس آج میں ایک سپیشل مزیدار سی جو اینا ریسیپی بنانے لگی ہوں جس کو دیکھ کے آگے بھی مو میں پانی ضرور آئے گا مجھے بتائیے گا ضرور کہ پانی آیا کے نہیں ٹھیک ہے جی تو چلی جی فوکس کرتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ دیکھیں جی میں نے مہدہ مگوایا ہوئے اور ساتھ میں دیکھیں جی کچھ انڈے بھی ہیں انڈے بھی ہیں ساتھ میں آگے دیکھ لیں جی یہ دودھ ہیں اور پیچھے یہ رفان کا جو ہے کسٹر پاورڈر بنیلا میں میں نے مگوایا ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ٹھیک ہے جی تو یہ سب چیزیں ہیں تو بس میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گی جو ہے نا کیک بنانا ٹھیک ہے چوکلر کیک ہم بنائیں گے اور اس کی ریسیپی میں آپ کو نہیں دوں گی کیونکہ یہ میں نے زیادہ قوانٹیٹی میں بنایا تھا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گی کہ میں نے ہی ویڈیو میں کیا 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 آج کے ویلوگ میں سوڑی ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے سب سے پہلے جوسر میں ہم ڈال رہے ہیں جی چینی ویسے چوکلرٹ جو حالی سپونگ ہے نا اس کی ریسیپی میں دے چکی ہوں شورٹس میں ٹھیک ہے آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہاں پہ دیکھ لیجئے اگر میں لنک لگا دوں گی آئی کارٹ پہ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بس اب میں نے جوسر میں میں نے کہا فٹا فٹ سے میں بنا لیتی ہوں انڈے میں نے ڈال دی ہیں چینی کے اندر ٹھیک ہے جی تو بس ساتھ میں تھوڑا سا اوئل اور تھوڑا سا میں نے دودھ ڈالیا ابھی باقی میں بجے لگا تو میں باہر میں بعد میں اور ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو بس اس کو فٹا فٹ سے جوسر میں ڈال کے تو بلینٹ کرتے ہیں اور نہ پھر جلدی سے ریٹی کرتے ہیں مزیدار سے یمی سوفٹ جو ہے نا چوکلٹ کیک ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ جو ہے نا سب چیزیں جو ہم نے ڈالنی تھی نا اوئل دودھ چینی اور ساتھ میں انڈے وہ بلینڈ ہو کے آ چکے ہیں اچھا کیک میں آنے کے لیے یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ جوسر میں ڈال دو تو ایک منٹ میں مثلا کہ سارا کچھ جو ہے نا پری پیشنٹ جو ہے نا کیکی وہ ریڈی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بس یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اب اس میں ہم باقی چیزیں ڈالتے ہیں اب یہ جو سٹینر ہے یہ میں نے دراز سے اوڈر کر کے مگوائیہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے اور بس پہ کاف دیش سے سوچتی تھی لیکن میں نے اس کا ریویو آپ کے ساتھ نہیں دیا ان بوکسنگ بھی نہیں کی آپ کے ساتھ اور بس بالکل بھی آج کل بہت زیادہ میں مسروف ہوں اچھا دن بہتے چھوٹے ہو گیا ہیں سردی اتنی زیادہ بھی نہیں آئی لیکن دن چھوٹے ہو گیا ہیں تو ہے جی میں نے یہ جو بیٹر ہے نا جو ہم ڈرائی انگیڈینس ہیں اس میں میں نے فلاہر ڈالا تھا کوکو پوڈر ڈالا تھا ساتھ میں بیکنگ پوڈر تھوڑا سا میں نے میٹھا سوڈا تھوڑا سا اس کے اندر نمک ٹھیک ہے جی یہ سب چیزیں ڈال کے تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہیں اور وہی بات ہو گئی کہ سردی ابھی آئی نہیں ہے لیکن آج کل بری بری فنی فنی ویڈیوز بن رہی ہیں کہ گاجنیں آگئی ہیں سنگارے آگئے ہیں ساغ آگیا ہے لیکن سردی ابھی تک نہیں آئی سردی بس انتظار میں آئی ایسے کچھ سالوں سے ہو گیا سردی دیر آتی ہے اور لیکن اتنی زیادہ آتی ہے نا کہ بس اللہ اللہ حیر کرے لیکن یہ بس اب جلدی سے آجے گرمی سے تو بلکل ہم کہتے ہیں نا آک سڑ گئی ہیں ابھی تک ایسی نہیں باندھوڑا اتنی زیادہ مسے کے گرمی ہے دوپ اتنی زیادہ میں کل باہر گئی ہوئی تھی تو سر پہ تو ایسے جیسے چوب رہی تھی دوپ اتنی زیادہ دوپ ہے تو بس اللہ اللہ اپنے بندوں پہ اپنا حاس رحم اور کرم کریں اور کےک کا جو بیٹر ہے نا وہ ریڈی ہو گیا اس کو میں نے کےک کے سانچوں میں ڈال کے نا تو پکنے کے لیے رکھ دیا اس کو میں نے تین جنگہ پہ ایبے کی ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ دودھ کو میں نے چولے پہ چرا دی ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا کسٹر پاورڈر اس کو مکس کرتے ہیں میں نے پانی کے ساتھ ہی مکس کر لیا تھا کیونکہ دودھ سارا میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں جی مزے دار سانا چوکلر کا سپنچے جو ہے نا وہ جڈی ہو کے آ گیا اور اتنا ماشاءاللہ سے سوفٹ تھا میں نے ایک دفعہ سی ٹھپ کی ہے تو وہ سارا ہی باہر آ گیا اور یہاں پہ بس میں اس کو پکڑ کے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا یہاں سے بھی پکڑوں گی نا وہاں سے اس کو کریک آ جائے گا ہے لیکن یہ بعد میں بیچارہ ٹوٹ ہی گیا تھا اس کو میں نے تھنڈا کیا ہے لیکن یہ بھی مکمل تھنڈا نہیں ہوا لیکن میں سائیڈ سے آپ کو یہاں سے توڑ کے دکھا دیتی ہوں اور ماشاءاللہ سے اتنا سوفٹ ہے کہ موں میں ڈالنے سے ہی نہ گھل جا رہا ہے اور بڑا ہی زبردست ماشاءاللہ سے جو ہنا ہمارا چوکرے سپونگ بن گیا ہوئے یہاں پہ دیکھیں جی دوسرا بیک ہو رہا ہے اس کے بعد تیسرا بھی میں بیک کروں گی دودھ ہلکا سا پک گیا تھا تو بس میں اس میں ڈال رہی ہوں جی چینی چینی انداز نہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے پانچ کلو دودھ لیا تھا تو بس چینی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے ہم کوک کریں گے ہمیں بنا رہے ہیں اس کا ونیلا کسٹر ٹھیک ہے جی اس کو وائل آ گیا تھا اچھی طرح سے تو بس اس کے اندر جو ہم نے جو ہم نے ونیلا کسٹر مکس کیا تھا وہ سارے اس میں ڈال دی ہے تو بس اس کو ابھی تھوڑا سا کوک کرتے ہیں تو کلر جو ہے اس کا مجھے بھی پیارا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کے لئے بتا کہ اس میں تھوڑا سا میں نے فود کلر ایٹ کر دیا تھا پانی میں ڈال کے نہ ہو تو اسے یہ ہے کہ کسٹر کا کرر بڑا پیارا آ گیا تھا اچھا جو ہم نے سب سے پہلے کیک کا جس پنچ ریڈی کیا تھا چوکٹر کا وہ یہ ہے باقی دو یہ دیکھنے جی یہ ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سارے ریڈیو کے آگئے ہیں یہاں پہ جو کسٹر ہے نا وہ ماشاءاللہ سے جی تھنڈا ہو رہا ہے اور یہ میں بنا رہی ہوں جی بنا کے تو میں بچوں میں بانٹوں گی اور مجھے بڑی خوش ہوتی ہے بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے ڈیفرنٹ چیزیں کھا کے تو بس یہ ہے کہ مجھے شوک بڑا ہے تو بس جس پہ نیت سے بناتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ نیت قبول اور منظور کریں جی آمین سم آمین تو بس یہاں پہ جو کی کہنا اس کے میں چھوٹ چھوٹے سے پیسیز کر لوں گی اس کو کیونکہ ہم نے ڈالنا ہے کسٹر کے اندر تو بس آج کی ساری ویڈیو میں نے ہاتھ میں ہی پکڑ کی کیمرہ بنا رہی تھی اور پھر یہاں پہ بس کوئی بچہ پاس پیٹھا تھا تو میں نے کہا پکڑو تم بنا ہو اتنی دیر میں کتلا انہوں اور عبید بھی آگے تھے انہوں نے بھی آج میں سے بڑی ہیلپ کروائی ہے آپ کو آگے چل کے ویلوگ میں دکھاتی ہوں تو بس یہاں پہ فٹا فٹ سے میں نے کٹنگ کر دی تھی جی سٹارٹ ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ایک جو ہے نا کیک اس کے پیسیز ہو چکے تھے اس کے بعد دیکھیں جی بس میں دوسرا کیک ہے اس کے ماشاءاللہ سے دیکھیں میں فٹا فٹ سے سلائس کر رہی ہوں کچھ ہی ہمیں ویڈیو بھی تھوڑ سی میں نے تیز کی ہوئی تھی لیکن یہ ماشاءاللہ سے فٹا فٹ سے میں نے اس کے سلائس کر دیئے تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی سلوم بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بننی نہیں پایا پتہ نہیں کیا پروبلم ہوئی پہلے تو بنانے بس ایک دم سے انڈ بے بن گیا ہے جی سارا کیک جو تھا نا اس کی بھی کٹنگ جو تھی نا وہ ڈن ہو چکی تھی تو بس اس کے بعد ہم لوگ ہیں نا بناناس کاٹنے شروع کر دیئے تھے یہاں پہ کرتلائن اور عبید آگے ہیں عبید جو تھا وہ سارے جو بناناس سے نا ان کے جو چھلکے تھے وہ ڈی موپ کر رہا تھا اور کرتلائن دو تھی وہ ماشاءاللہ سے کٹنگ کر رہی تھی میں نے کہا تم بھی کر لو تمہارے ہاتھ پر نائف وغیرہ نہ لگ جائے لیکن اس کو بڑا شوق چڑھا ہوا تھا کہ ماما میں نے بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کروانے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے میری بیٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بناناس کی کٹنگ کر رہی ہے اور میں ساتھ اس نے ماشاءاللہ سے کافی ہیلپ کروائی تھی ماشاءاللہ سے مجھے بڑی پیاری لگ رہی تھی جی ماشاءاللہ سے تو بیٹیاں تو ہوتی پیاری ہیں اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں آمین سمامین اتنی دیر میں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہم نے مل کے سارے جو بناناس سے وہ کٹنگ کر لیے تھے بچوں نے ہلپ کروائی تھی اور یہاں پہ جو کیک ہے وہ بھی دیکھیں جی بلکل دن ہے اور جو کسٹر ہے وہ بھی الحمدللہ جی تھنڈا ہو چکا ہے تو بس اب یہ سب چیزوں کی کرتے ہیں جی مکسنگ اور پھر امی کو بلاتے ہیں کہ آئیں اور آکے پھر بچوں میں ہم کریں گے جی بھانٹیں گے جی ان کو اور ماشاءاللہ سے بچے بڑیا ہوش ہوتے ہیں چیزیں کھاکا کے اور مجھے شوک بھی بڑھا جی تو بس یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جو ہے نا بناناس سب سارے کسٹر کے اندر میں مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں نے اڈیشن اس میں کیا تھا کہ بس میں دل چاہ رہا تھا ہمیں پس پڑے ہوئے تھے چکر چپ میں نے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کیے تھے حالانکہ وہ بسے نظر نہیں آ رہے تھے تو لیکن یہ ہے کہ میں نے نکالے ہوئے تھا تو پھر میں نے کہا چلو میں ڈال دیتی ہوں تو ہے میں نے اس کے اندر چکر چپ ڈال دی ہے تو بس یہاں رہا نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ کہتی بار بار میں مکس کروں گی ماما میں میں نے کہا تم بناناس سارے توڑ نہ دینا اس لیے میں مکس کر لیتی ہوں جو جتنا کام ہے تمہارے کرنے کا معاست کے جائے وہ تم سے کروائی رہی ہے میرے ساتھ مل کے کروائی رہی ہے تو ہے یہاں پہ دیکھیں چوکری جب جب تھے وہ بھی سارے مکس ہو چکے ہیں تو بس اس کے اندر کیک پھر کہتی اب میں ڈالوں گی میں نے کہا چلو تم ڈال لینا پھر میری بیٹی ماشاءاللہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سارا کیک اندر ڈال رہی تھی ماشاءاللہ سے کیک جو تھا نا وہ زیادہ قوانٹیٹی میں بن گیا ہوا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کوئی بار نہیں سارا ہی میں اس پہ ڈال دیتی ہوں کیونکہ میں نے سارا بنائی ہے اسی نیت سے ہے کہ میں انہیں بانٹ رہے تو بچے تو خوش ہو کے کھاتے ہیں ایسی چیزیں نا تو پھر ہر میں نے سارا ہی ڈال دیا تھا تو بس ابھی یہ مکس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ نا ہلکا تھا نا تو یہ اوپر اوپر تھا کسٹر نیچے تھا ہر اس کو سارا پھر میں نے کیمرہ رکھ کے نا اچھی طرح سے نا اس کو مکس کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ الحمدللہ جی ماشاءاللہ سے مکس ہو گیا تھا اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ سارا جو پرسیجور تھا یہ ایک ڈر گھنٹے میں میں نے ریڈی کر لیا تھا تو امی اتنی دیر میں زہر کی نماز پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ ہی میں نے کھانا بھی گھر کا کھوک کر لیا تھا تو یہ دیکھیں جی فائنل لک ہے ماشاءاللہ سے کسٹر کی پھر میں نے پتا کیا میں نے اس کو نا پڑاتوں میں نا کنورٹ کر لیا تھا تاکہ امی کو نا بانٹنے میں آسانی ہو جائے تو بس یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ڈال کے کنورٹ کیا ہوا تھا تو میں نے ہزبن سے کہا پک پکے کہ امی کو پکڑاتے جائیں تاکہ نا امی آسان سے نا پھر بچوں میں نا جسٹیبیوٹ کرتی جائیں گی تو امی باہر بیٹھ گی ہوئی تھی امی کو ٹیبل رکھتی تھی تو بس یہاں پہ پھر بچوں کو نا بچے نے بچوں نے جا کے نا آوازیں لگانا شروع کر دی تھی تو پھر ماشاءاللہ سے کافی بچے آنے لگے تھے تو بس یہاں پہ جی سلسلہ شروع ہو گیا تھا مانٹنے کا اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ فٹا فٹی سارا کچھ بٹ گیا تھا جس گلی میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے کافی بچے ہیں اور بانٹنے کے لیے کھڑے ہونا تو جلدی سے چیز جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے بٹ جاتی جتنی بھی زیادہ ہو تو الحمدللہ جی بس یہاں پہ ہم بھی ایسے ہی ہم نے کیا تھا ماشاءاللہ سے بچے جو تھے آتے بھی جا رہے تھے اور جاتے بھی جا رہے تھے تو بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں تو آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اپنی آپی کو خاص اپنی دعاوں میں جا رکھئے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی